زوئیں سین ایسی سین لکھیں گے سین کے ہم نے دو شوشے بنانے شین شین کے اوپر تین ڈوڑ لگائیں گے سواد توئیں زوئیں اس کے بعد ہے آئین غین جب ہم نے لکھنا ہے یہاں لائن کے بلکل ساتھ لا کے ختم کرنا ہے غین غین کے اوپر نکتہ لگائیں گے فے کاف کاف گاف لام میم نون واو ہے چھوٹیے بڑھئے لام میم نون واو ہے چھوٹیے بڑھئے اس کے بعد اگلا صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس پانچ اس صفحے پہ ہم نے پیچھے پڑی ہے حروف تہجی اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے ان کو الگ لگ 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 پہلے ہم نے لکھنے ہے نکتے والے حروف پھر لکھیں گے تویں والے حروف اور پھر ایسے حروف لکھیں گے جن میں کوئی نکتہ نہ ہو سب سے پہلے نکتے والے حروف بے بے کے نیچے ایک نکتہ پے پے کے نیچے تین نکتے تے تے کے اندر دو نکتے تے سے سے کے اندر تین نکتے جیم جیم کے اندر ایک نکتہ چے چے کے اندر تین زال کے اوپر ایک نکتہ زے کے اوپر ایک نکتہ سے کے اوپر تین نکتے شین شین کے اوپر تین نکتے زواد کے اوپر ایک نکتہ زوئین زوئین کے اوپر ایک نکتہ ہے پھر ہے غین غین کے اوپر ایک نکتہ فے کے اوپر ایک نکتہ ہے کاف کے اوپر دو نکتے اور نون نون کے اندر ایک نکتہ اسے نیچے جو ہے وہ ہم توئیں والے حروف لکھیں گے ایسے حروف جن کے اوپر یا اندر توئیں آتا ہے وہ والے لکھیں گے ٹے ٹے کے اندر چھوٹی توئیں ڈال ڈال کے اوپر چھوٹی توئیں ہے پھر اڑے اڑے کے اوپر چھوٹی توئیں پھر ایسے حروف لکھنے ہیں جن میں کوئی نکتہ نہ ہو علیف علیف